مہترم جناب حالق ازارہ صاحب سبائی بزراء پرو وائس چانسلر بیوٹنز یونیورسٹی یہاں پہ پارلیمانین اندران بلوشتان سے تعلق بکھنے والے اس پوری فیسٹیبل میں جتنی بھی ٹیمز انڈیویجولز سپورٹس مین سپورٹس ومن بچوں نے بڑوں نے بزرگوں نے سب نے جو پارٹس ویڈ کیا آرگنائزز خاص کا سپورٹس دپارٹمنٹ خواتین و حضرات اسلام علیکم میں اپنی بات کا آغاز اسی سے کرنا چاہوں گا جو خالق ازارہ صاحب نے اپنی سپیچ میں شروع کی اور وہ بات ہمیشہ ہم اپنے اس کلچر میں بھی سنتے ہیں بچے اپنے سکول میں بھی سنتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں بھی سنتے ہیں جسے آپ میرٹ کا نام دیں جسے آپ جسٹس کا نام دیں جسے آپ انصاف کا نام دیں اہلیت کا نام دیں اہلیت جس شخص میں جس حوالے سے ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی اتنا ہی دکھا سکتا ہے اور سپورٹس اس کی بڑی ایک زندہ مثال ماشاءاللہ آپ جتنے بھی یہاں بیٹھیں انسانی طور پہ اللہ تعالی نے ہر ایک انڈیویجول میں جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے ایک منفرد طاقت دیویے ہر اتنا انفرادی طور پہ وہ اپنی کارکردگی بہت اچھی دکھاتا ہے لیکن یہ سارے ذہن جب ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں تو ہم اس کو کرکٹ میں ساکر میں والی وال میں یا بہت سارے سپورٹس میں ایک ٹیم کی ایسیت سے بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ ذہن اس کو بنانا اس کو سامنے لانا اس کو بھار کے اوپر کی طرف لانا یہ ذمہ داری پھر حکومتوں کی ٹیم کے بڑوں کی منجمنٹ کی ان سب کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیوچر میں اپنے یوت کو اپنے پلیئرز کو اپنی سوسائیٹی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور جو مثال میرے خیال خالق ازارہ صاحب نے دی ہے یہ بڑی انوکھی ہے میں تو ہمیں عموماً شروع سے ہم اس بات کی بات کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پہ ہم ابھی بھی اس مسئلے کا بہت بڑا شکار ہیں کہ ہم فیصلے ابھی بھی صحیح نہیں کر پاتے ہیں کبھی ہم قومیت میں فرز جاتے ہیں کبھی ہم سیاست میں فرز جاتے ہیں کبھی دوستوں میں فرز جاتے ہیں رشتداروں میں علاقے دار میں زبان میں مذہب میں ان سب چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور صحیح فیصلے نہیں کر پاتے ہیں میں تو عام زندگی میں اس کا جب ہمارے ماشاءاللہ کبھی پارلمیٹیرین بھی ہوتے ہیں اور باقی دوست بھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ صرف ایک بات کا جواب کبھی کبھی اپنے ذہن میں سوچیں کہ انفرادی طور پہ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی آپ کسی ہوتیل میں جاتے ہیں کبھی آپ اپنا گھر بنانے جاتے ہیں کبھی آپ کسی درزی کے پاس جاتے ہیں خواتین کسی پارلر میں جاتی ہیں یا ڈریس بناتی ہیں تو وہاں ہمیں نہ رنگ یاد رہتا ہے نہ زبان یاد رہتی ہے نہ مذہب یاد رہتا ہے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم اپنی لئے کرنے جا رہے ہیں یہ ہم اس سے کروائیں جو سب سے اچھا کرتا ہے آپ کتنے ینسٹرز ہیں جو کسی ڈاوے میں یا کسی چائے کی دکان میں یا کسی اس کچھلا کوئٹہ کے روڈ پہ اس لیے صرف جاتے ہیں کہ یہ میری کمیونٹی کا ہے یہ میرے زبان کا ہے یہ میرے علاقے کا ہوتل ہے میں اس کے پاس جاؤں ہم صرف جاتے ہیں جہاں اچھی چائے بنتی ہیں جہاں اچھے پراتھے بنتے ہیں جہاں اچھا انڈا بنتا ہے جہاں کڑائی اچھی ہوتی ہے جہاں اپنے آئس کریم اچھی ہوتی ہے آپ کا اپنا گھر والا بھی ہے اگر کوئی آئس کریم بہت بری بنائے تو میں خلال آپ اس کو بھی نہیں کھائیں گے لیکن ایک ہزارے والے کھا لیں گے کیونکہ اچھا بناتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم جب اپنے اس ملک کے اور اس سوبے کے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں ہم یہ سارے چیزیں بھول جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو میرے علاقے کا ہونا چاہیے یہ میری قوم کا ہونا چاہیے یہ میری پارٹی کا ہونا چاہیے ہم سکول میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا اچھا پرنسپل ہوگا ہم کسی ڈسپینسر کو یا ڈاکٹر کو اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے ہم ایک انجینئر کو اس لیے انجینئر ہی لگاتے کہ وہ اچھا انجینئر ہے ہم پھر اپنی ترجیات صرف اس بناہ پہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میرا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے اور نتیجہ بڑا آسان ہے یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے جب آپ چالیس پچاس سال یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے ادارے پھر آپ کے سکول پھر آپ کے سپیتال پھر آپ کے سیکیٹریئر پھر ایڈیوگیشن کا نظام یہ ساری چیزیں ایک وقت میں آکے بیٹھ جاتی ہیں اور یہی حال مرخل سپورٹس کا ہے آپ اپنی ٹیم بنائیں اچھے پلیئرز کو با رکھیں کمزور پلیئرز کو سامنے رکھیں آپ کی ٹیم ہار جائے گی لیکن اگر آپ اچھے پلیئرز کو موقع دیں گے تو ہو سکتا ہے ان اچھے پلیئرز کے ساتھ کمزور پلیئر کھیل کے بھی تھوڑے اچھے ہو جائیں گے اور یہی ایک وجہ ہے جو کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ادارے میں ایکسلنس لاتی ہے اور سپورٹس میں بھی بہت ضروری ہے اچھا پلیئر اچھا پلیئر بناتا ہے کمزور پلیئر کے ساتھ اچھا پلیئر کھیلے کب وہ بھی اس کی گیم اچھی ہو جائے گی اس کی خراب ہو جائے گی اور میں خلاف سب اس کو زیادہ اچھا جاتے ہیں بڑی سپل لوجک ہے کمپٹیشن ہے ایک بندہ رننگ کرتا ہے کم ٹائم میں کرتا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے کم ٹائم لانا ہے وہ ایکسل کرتا ہے سوکر میں ہے پرکٹ میں ہے سٹیمنا ہے باکسنگ ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ گیم کو اٹھا لیں معاشرہ بھی آپ کا ایسا ہے آپ کے معاشرے میں جب اچھے اچھے لوگ ایسے لوگ جو کم از کام اس سبجیکٹ کو جانتے ہوں کچھ اچھے فیصلے کر سکتے ہوں چیزیں خود امپروو ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم صحیح فیصلے کریں اور آپ یقین کریں کہ آپ کے اور ہمارے صحیح فیصلے معاشرہ بناتے ہیں جنریشنز بناتے ہیں ملک بناتے ہیں لیکن لیکن میں اور آپ اگر اگر چیزوں میں جتنی کمزوریاں لائیں گے ہماری کانٹریبیوشن ویسے ہی ہوگی جو کسی اور کی اور آنے والا جو ہماری جنریشن ہے کم اس کم آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں نوجوان ہیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کا موقع دیں گے آپ کے پاس ووٹ ہے آپ کے پاس ایک سپیکنگ پاور ہے آپ بڑے انرجرنگ ہیں استعمال کریں اس کو اور میں سمجھوں گا اگر اس فنومنہ پہ جس طرح خالق ازارہ صاحب اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس ذہن کے ساتھ سیاست میں کام کریں گے ہماری ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہوگی اپنے صوبے کے لئے عموماً شاید ایک سپورٹس میں نہیں اس سپورٹس کو سمجھتا ہے دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں سوائے پاکستان میں آپ کو سپورٹس میں ہر سپورٹس کو فروغ دینے کے لئے ان کی کمیونٹی ان کے گورنمنٹ ان کی ادارے ہر لیاس سے سامنے نظر آئیں گے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اس وقتی ایک اچھا ایک انسان بن سکتا ہے یا پروڈکٹیو بن سکتا ہے جب اس کا دماغ بہت ہیلڈی ہو ہمارے پاس سوائے گھروں میں کانکریٹ میں رہنے کے گلیوں میں روڈوں پہ جانے کے علاوہ انٹرٹینمنٹ نام کی کوئی چیز ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے بس کسی دکان میں جا کے کسی بزار میں جا کے چائے پی لیں کئی کڑائی کھانے یہ انٹرٹینمنٹ ہے بہار کے دنیا میں آپ جائیں پارکس ہیں انٹرٹینمنٹ ہیں ریکریشنل ایسے ایسی سائٹس ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں بڑے جاتے ہیں نوجبان جاتے ہیں اور یقینی طور پہ پھر آپ کی زندگی کے جو سارے ٹینشن جو آپ کے دماغ میں کاروبار کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے سٹڈیز کے حوالے سے رہتی ہیں یہ آستے آستے نکل جاتی ہیں کیونکہ آپ کو ایک اپرچونٹی ماحول میں معاشرے پہ ملتی ہیں ٹورزم کے لئے لوگ باہر جاتے ہیں اور ہم پچھلے دس بیس سال میں ہم نے اپنے اس پورے ملک میں اور خاص کر بلوشتان میں ان سارے چیزوں کو نظر انزاز کیا اور کیا ہوگا کام یقینی طور پہ میں نہیں کہہ تھا کہ بلکل صفر کام ہے لیکن جس لیول پہ کرنا چاہیئے تھا وہ ہم نے نہیں کیا آج آپ کی یوت تیرہ سے چودہ سال سے پینتیس سال کی ایج کے بیچ میں پینسٹھ فیصد آگی پاپولیشن یہ لوگ ہیں اور مجھے کسی نے کہا جی سپورٹ سٹیڈیم بلکہ مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کوئٹر میں بہت سارے لوگ یا فیس بوک میں میرے ساتھ ینگ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلی جی ایک بڑے ایج کے آدمی اس سے ڈیبیٹ کرے میں اس کے ساتھ بیعث کروں گا لیکن ایک ینگسٹر میرے ساتھ کیسے ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ جی ان سپورٹ سپورٹ کمپلیکسز سے کیا ہوگا ابھی الحمدللہ کوئٹر کے اندر ہم اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جائیں الحمدللہ تقریباً ان دو سالوں میں اور ابھی جو ٹائم آنے والا ہے تقریباً کوئی بارہ سے چودہ انشاءاللہ یہ فٹسال کپلیٹ ہوں گے کچھ ہو گئے ہیں ہم نے ایک نیا کونسپٹ آف سپورٹس کمپلیکسز اور کلچرل کمپلیکسز کہ دی ہیں ایک بالکل یہاں پہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بن رہا ہے ایک آپ کے اسی ائرپورٹ روڈ میں پی ڈی ایم اے کے پیچھے بن رہا ہے سریاب کے اندر تقریباً تین بن رہے ہیں اور یہ صرف ایک سٹیڈیم نہیں ہے اس کے اندر ایک جمنیزیم ہے اس کے اندر سکوش کا ہے انڈور تقریباً میں رہا ہے جمنیزیم شاید اس سائز کا ہو گئے اس سے بھی تھوڑا بڑا ہے ایک فٹسال ہے نائٹ فسیلیٹی ہے ایک پارک بھی ہے اس کے اندر ایک واکنگ ٹریک بھی ہے اور یہ ان علاقوں میں بن رہے ہیں جہاں پہ ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں یا علاقے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کچھ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اگر کئی کرکٹ بھی کھیل رہے ہوں کسی گلی میں کھیل رہے ہوں گا اگر کس سوکر بھی کھیل رہے ہیں تو کسی خوش جگہ میں کھیل رہے ہیں عام لوگ فیملیز کے لیے بڑے ایج کے لوگ ینگسٹرز بھی واک کرنا چاہتے ہیں جوگ کرنا چاہتے ہیں کسی جم میں جانا چاہتے ہیں جم بھی نہیں ہے تو یہ سارے چیزوں کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا یوت تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری مہارتوں میں بھی ایکسل آگے کرے اور اس کے ساتھ فسیلیٹی ہوگی تو کچھ کرے گے اچھے گراؤن ہوں گے اچھا ایکوپنٹ ہوگا اچھے ٹورنمنٹ ہوں گے اچھا موقع ملے گا سلولی اور گریجولی یہ سپورٹ بھی بہتر ہوگا اور میں بڑا اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ خالق ازارہ صاحب اور عمرانج گشکی صاحب اس پر بڑی توجہ رکھتے ہیں اور ہم اس بات کو ریلائز اس لیے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چند چیزوں کو اپنی سوسائیٹی میں لے لیں اور سوسائیٹی ترقی کرتی ہے یہ اس کا رازلی آج کل دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کا ایک بہت بڑا دارومدار ان کی یود سپورٹس کے حوالے سے آپ جائیں آسٹریلیا جائیں یورپ جائیں امریکہ جائیں یہاں تک کہ میڈلیز جائیں چائنا جائیں سینٹرل ایشیا کنٹریز میں جائیں یعنی کہ ٹھیک ہے ان میں اور ہم میں ضرور فرق اس بات کا ہوگا تھوڑا بات ہمارے ایک جینز کا ہوگا ہماری فیزیک کا ہوگا لیکن الحمدللہ پاکستان میں ہر قسم کا آدمی آپ کو ہر سپورٹس میں ایکسل کرتا وہ نظر آئے گا اور ہمارا ایک ماضی میں ہمیشہ ایک فوکس رہا ہے کہ بس کرکٹ کو فروغ دینا ہے کرکٹ کے علاوہ ہم نے میرے خواہد پورے پاکستان میں شروع میں ہمارا نیشنل گیم ہاکی تھا ختم ہو گیا سکواش ہمارا ایک نیشنل گیم تھا وہ بھی ختم ہو گیا کرکٹ ہمارا نیشنل گیم تھا وہ بھی تقریبا ہم سے چلا گیا ہے کیونکہ ہماری فوکس صرف ان سپورٹس کے علاوہ کسی اور میں نہیں رہی ہم یقینی طور پہ ہم اچھے باکسر پیدا کر چکے ہیں ہم اچھے جیسے سپیشل کرکٹ میں بچے آئے ہیں انہوں نے کارگردگی کیا ہے کراٹے میں کیا ہے مارشل آرٹس میں کیا ہے دوسرے بہت ساری چیزوں بھی کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ آپ اپرچونٹی دیں گے اس کوئٹہ سے پاکستان کا شاید دنیا کے لیبل کا اچھا سویمر بھی نکل سکتا ہے یہاں سے آپ کے پاس شاید وہ سکواش کا پلئیر جو پہلے فرنٹیر سے نکلتا تھا ہو سکتا ہے آج کوئٹہ سے نکلے اور بہت امید ہیں آج آپ کا ایک ننہ بچہ بڑا ٹیلنٹیڈ ایک بہت اچھا بیڈمنٹن پلئیر لیکن یہ اس فق پڑیں گے جب آپ کوئی فیسیلٹی ان کو دیں گے آپ فیسیلٹی نہیں دیں گے اور آپ پھر صرف اس بات پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ یوٹ کا ٹیلنٹ بہت ہے تو صرف ٹیلنٹ کام نہیں کر سکتا بلکہ آج کل تو سپورٹس ایک سائنس بن چکا ہے ہم تو اس لیبل پہ بھی پہنچے نہیں ہیں کہ جہاں آپ کے نہ صرف ٹرینرز ہوتے ہیں بلکہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائٹ مینجرز ہوتے ہیں خوراک پلئیر نے کیا کھانی ہے اس کی سائیکالوجی کیا ہونی چاہیے اس پہ ریسرچ ہوتی ہے باقاعدہ منجمنٹ ہوتی ہے جو اس پلئیر پہ کام کرتی ہے اور اگر اس لیبل پہ اگر ہم جائے اور انشاءاللہ جائیں گے جیسے میں نے سیکرٹی صاحب کو کہا تھا کہ ہم بلوشتان کے ٹاپ لیبل کے ہر سپورٹس میں سے پلئیرز کو پک کریں اور صرف ان کی ایک اکایڈمی بنائیں اور پھر چاہے اگر ہمیں پاکستان سے لینا ہو اور اگر ہم بار انٹرنیشنلی بھی لے سکتے ہیں ہم ایکسپورٹس کو لیں تاکہ وہ ان پہ ایک دو سال کی محنت کریں اور پھر ان کا آپ گیم دیکھیں گے کہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ لڑکے کل کو اگر کوئی اچھے یقینی طور پہ کوچ کا ایک بہت بڑا فرق ہے آپ جائیں انٹرنیشنل لیبل پہ آپ کو کوئی ساکر کرکٹ چیز باقی چیزوں میں جو آپ کو ٹپس دے گا وہ شاید آپ کو لوکل سطح پہ نہیں مل سکتی ہے کیونکہ ایکسل گیم میں بڑا ہر چیز میں بڑا فرق آتا جا رہا ہے تو میرے خیال سے ہمیں بہت سیریس لینا چاہیے اس سبجٹ کو اور جس طرح تقریباً بلوشتان کے سارے ازلا میں ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ہر زلے کے اندر انشاءاللہ جو سپورٹس کامپلیکسز بنائیں گے فوٹسالز کے بنائیں گے ٹینس ہو سکواش ہو باقی چیزیں ہو ان سب کے لیے ہم نے فیسلیٹی بنانی اور بلوشتان میں بڑے آرام سے ہم کر سکتے ہیں صرف تھوڑا ہمارا ایک فوکس ہو اور بہت سارے لوگ کو دنیا میں اگر آپ باہر دیکھیں سکولرشپ سپورٹس کے حوالے سے ملتی ہے امریکہ میں آج بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں یہ آسٹریلیا میں ہیں کہ اگر آپ کی ایڈیوکیشن میں ایز ایونیورسٹی سٹوڈنٹ اگر آپ کا جی پی اے کمزور ہے لیکن آپ کسی سپورٹس میں ایکسل کرتے ہیں وہ آپ کو ایڈیویشن دے دیتے ہیں بہت سارے تو آپ کو سکولرشپ بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ بچہ سپورٹس والا اس وقت کالٹی کا پیدا ہوگا جب اس کو ایسی فسیلیٹی اپنی یونیورسٹی میں اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں اپنے سکول میں ملے گئے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی اور موقع مزید ٹائم اور بھی جس طرح آگے چل رہا ہے اور وسائل ہمارے اور بھی بہتر ہوں ہم اس کو ہر سال انشاءاللہ بڑھائیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں جلائیں گے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خلقہ زارہ صاحبی یہاں موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم جتنی امپروومنٹ اور نئی نئی چیزیں لا سکتی ہیں ہم ان پر سوچیں آپ سپورٹس میں ہیں آپ کو ہم سے زیادہ پتا ہوتا ہے کرکٹ میں کیا کرنا ہے مارشل آرٹس میں کیا کرنا ہے باکسنگ میں کیا کرنا ہے سوکر میں کیا کرنا ہے آپ اپنا ایک انپوٹ ہمیں بار بار ضرور کسی نے کسی وینیو کے ثروح دیا کریں کہ جی یہ چیز ہیں اور اپنا ٹیلنٹ ہنٹ کریں میں ضرور ان کو کہوں گا کہ عمران صاحب اور خالق صاحب آپ پورے بلوچستان میں ایک کیمپین سٹارٹ کریں ٹیلنٹ ہنٹ کا چاہے وہ کسی بھی سپورٹس کا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف کرکٹ کے اور سکوچ بیر یا کوئی اور پکڑنے ہیں آپ ہر سپورٹس کے حوالے سے ہر ڈسٹک میں ایک پروگرام ایک مینے کا کیمپ لگوائیں کہ کوئی بھی پلیئر ہے جو کسی بھی سپورٹس سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی سکل سے رکھتا ہے وہ آئے اس کیمپ میں اور اپنے فن کو دکھائیں اور ایسے لوگ کو پھر آپ تیسیل یونین کاؤنسل اور ڈسٹک سے پک کریں ان کو پھر آپ اکیڈیمی میں یہاں کوئیٹا میں لائیں اور پھر ان کو آپ ٹرین کریں اور ان کو موقع دیں اور نکلیں گے ایسے بچے انشاءاللہ جو مرخل اپنے محدود وسائل میں میں وہ بڑا میں کوٹ کروں گا بلکہ مبین صاحب کی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں عمران خان صاحب کو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اچھے کرکٹ پلیئر ہیں نا یہ گلیوں سے ہی اچھے نکلتے ہیں میں نے کہا جی وجہ کیا ہے کہتے ہیں ان کی اندر جو ایک جذبہ کھیلنے والا ہوتا ہے وہ بڑے سوسائیٹی کیس کمپلیکسز اور گھروں والوں میں نہیں ہوتا ان بچوں میں ہم نے دیکھا ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس جذبے کے ساتھ وہ جس لگن سے میند کرتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا تو ہمیں اسی جذبے کو پک کرنا ہے اور تھوڑی فیسیلیٹیشن دینی ہے اور آپ یقین کریں کہ میں سمجھنا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اپنی نیشن کے لیے اور اس کے دروح ہم پورے اپنے سوسائیٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے اور اپنے گاؤں اپنے صوبے کے لیے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہمیں کرنا بھی سائی ہے میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ کسی نہ کسی حوالے سے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور کلچر ڈپارٹمنٹ کوئی نہ کوئی ایوینٹ رکھتی ہے آپ ہر مہینے رکھیں ہر دوسرے مہینے ایک ایوینٹ رکھیں ان کو موقع دیں پلیئرز کو وینیوز چاہیے ہوتے ہیں وینیوز جتنے ہوں گے ان کا سکل اور ایکسل کرتا ہے جتنے کم وینیو ہوں گے جتنے کم ٹورنمیٹس ہوتے ہیں پلیئر تھوڑا سٹیل ہوتا جاتا ہے اور یقینی طور پہ اس پروگرامز کو جس طرح ہم بڑھائیں گے اس کو اور اورگنائز کریں گے پاکستان لیبل پہ ہو بلوشتان لیبل پہ ہو نے نے سپورٹس کو انٹریڈیوز کرانے کا ہو خالق صاحب بہت بہت شکریہ آپ جس محنت کے ساتھ آپ اور سیکھٹی صاحب کام کر رہے ہیں یہ قابل عدید ہے اور آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی پوری ایک ٹیم ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہت سارے خود سپورٹسمن بھی ہیں اور سپورٹس کو میرا اپنا تذیعہ ہے کہ سپورٹس کو صرف ایک سپورٹسمن ہی سمجھ سکتا ہے باقی کو آپ جتری منطق سنجھائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں اور ضروری ہے کہ کیونکہ یہی سپورٹسمن کل کو سیاستدان بنیں گے تو چیزوں کو کسی اور نظریت سے دیکھیں گے اور میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ سب نے پارٹسپیٹ کی ہے کیونکہ آپ جب تک پارٹسپیٹ نہیں کریں گے یہ کھیل آگے نہیں جا سکتے محنت کریں جس محنت کے ساتھ آپ لوگ ایک انٹرس کے ساتھ اپنا ایک ایفرٹ ڈال رہے ہیں اپنی ٹیم کی مقبولیت کے لیے اپنے ڈیویجن کی مقبولیت کے لیے اپنے صوبی کی مقبولیت کے لیے انشاءاللہ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اگلے تین چار سال میں انشاءاللہ بلوشتان نہ صرف بلوشتان لیول پہ پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اور بھی پلیئرز پیدا کرے گا جو اس صبح کا نام روشن کریں گے خالق صاحب کو میں نے ہمیشہ بھی کہا ہے کہ جی فور سپورٹس فور یوت اور ان ایونٹس کے لیے ان پروگرامز کے لیے انشاءاللہ ہماری کیابنٹ بھی یہاں بیٹھی ہے انہوں نے کبھی منع نہیں کیا ہے ہم بھرپور انداز میں جب بھی آپ کہیں گے ہماری فنڈنگ ہوگی ہم مزید اس فنڈنگ کو بھی بڑھائیں گے آج بھی اگر ان سپورٹس کمپلیکس کی لاغت اور یہ سب چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو بلوشتان آنے والے تین سالوں میں تقریباً پندرہ سے بیس ارب روپے سپورٹس پر خرچ کر رہا ہے اور میرے خیال یہ صرف یہ بلوشتان میں صرف ریکارڈ نہیں ہوگا بلکہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے میں اتنا نہیں کیا ہوگا اور اس کی سب سے بڑی وجہ مقبولیت نہیں ہے ضرورت ہے یہ کوئی مقبولیت کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ ہم نے 35 سپورٹس کمپلیکس بنا دیا ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا یہ سپورٹس کمپلیکسز آپ کیلئے ایک ڈیفرنٹ میں اس کو لیونگ سپورٹ کا نام دیتا ہوں کہ یہ جو کمپلیکسز انشاءاللہ ہر ظلے میں بنیں گے یہ تقریبا کم سے کم پچاس اکڑ بے ایک فیسلیٹی ہوگی اور یہ سے سپورٹسمنٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس میں بڑے ایج کے لوگ جا سکتے ہیں اس میں بچے جا سکتے ہیں اس میں لوگ اس میں ہم لائبری کا بھی کانسٹ لا رہے ہیں اس کے اندر ہم ایک ایسی فیسلیٹی کے چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اس ڈسٹک کے ہیڈکورٹر کے علاقے کے لوگ تین چار بجے کے بعد اس فیسلیٹی میں جائیں جنہوں نے سپورٹس کے لیے ہیں وہ سپورٹس کے لیے جنہوں نے جم میں جانا ہے وہ جم جائیں جو سوشلائزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سوشلائزنگ کریں جو ووک کرنا چاہتے ہیں وہ ووک کریں تاکہ یہ ساری کمیونٹی ایک ساتھ ایک اچھے ماحول میں ہو جہاں وہ سب اس اچھے ماحول سے مستویت ہو کے پھر اپنی زندگی کی دوسرے روٹین میں جائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ